آپ کے کوئی ناجائز سنبند ہیں کیا آپ اپنے پتی کے علاوہ کسی اور پرش سے پیار کرتی ہیں مینہ شاہ آپ سے قریب سوہ دو گھنٹے میں ان سے پوچھا جائے گا ایک سوال اور وہ یہ ہے کہ ویواہت ہوتے ہوئے بھی کیا آپ کے ناجائز سنبند ہیں منو چکت سے ڈاکٹر سواتی کا شب ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر سواتی ایک ہندوستانی محلہ اپنے پتی بیٹی بھائی بھاوی کے سامنے کیسے ریائٹ کر سکتی ہے دیکھئے یہ سوال اگر ان سے پوچھا جائے گا تو ہم سٹیڈیو ٹائپ نہیں کر سکتے ہر ہندوستانی محلہ کو کیونکہ کلچر بہت تیزی سے بدل رہا ہے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں ایک محلہ کیسے ریائٹ کرے گی ضروری نہیں ہے دوسری بھی ویسے ہی کرے اب آپ نے سیتہ مئیہ کی بات کری تو سیتہ مئیہ نے پہلی بار تو اگنی پریقشہ دی تھی لیکن اگلی بار وہ دھرتی میں سما گئی تھی اس کے لیے رام چندری کو کتنا کوسا گیا ان کے اپنے بھائی نے کتنا کوسا یہ بھی آپ جانتے ہیں بعد میں کرشن کا اوتار لے کے انہوں نے کتنی ایل ریپیوٹ محلاؤں کو جو سولہ ہزار ان کی رانیاں تھی وہ سب ایل ریپیوٹ وہ محلائیں تھی جنہیں جراسہ نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا تو اس ایک سیتہ کو تیاغنے کا جو انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلتی کری تھی اس کا ہی جو بھرپائی انہوں نے کی وہ سولہ ہزار ایسی محلاؤں سے شادی کر کے کری جو کی مانن ہوئی ایل ریپیوٹ تھی تو ایسے میں یہ کہنا کہ آپ کیسے سٹیڈی کرتی ہیں ابھی تک جو ہم نے سوالوں کے جواب دیکھے اس کے بعد اب آپ کو ہمارا درشک یہ جاننا چاہتا ہے کہ جب آپ سے قریب پونے تین گھنٹے بعد یہ شو ہوگا تو وہ کیسے ریاکشن ہوگا خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی تک جو سوال آئے تھے یہ ایک بہت کٹن سوال ہوگا خاص طور پر پریوار کے سامنے کیسے اس کا جواب دیں گے میرا معنی یہ ہے کہ اس کے لئے یہ منٹلی بہت پرپیرڈ ہوں گی اگر اس کا جواب یہ نہ دیتی ہے تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے اگر اس کا جواب یہ ہاں دیتی ہے تو یہ منٹلی اتنی پرپیرڈ ہوں گی کہ شاید یہ نہیں گھبرائیں گی اور بے جھجک ہاں کہہ سکیں گی تو منٹلی جب آدمی پرپیرڈ ہوتا ہے تو بلکل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی میں منٹلی اتنا پرپیرڈ کیا جاتا ہے کہ سامنے سے گولیوں کی بوچھار ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اور آپ جیسے لوگ اگر پتا چلے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے تو وہاں سے سب سے پہلے بھاگ کھڑے ہوں گے لیکن آرمی کے جواب لیکن سوالی ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے ایک ایک چیز جو یہاں پر ہم سمجھنا چاہیں گے جو کافی معنی رکھتی ہے کی ایک پتنی اپنے پتی کے سامنے کتنی کمفرڈیبل ہے یا انکمفرڈیبل ہے ایسے سوالوں کا جواب دیتے ہو جانیں گے ایک برک کے بات کیا آپ کے کوئی ناجائز سمبند ہیں کیا آپ اپنے پتی کے علاوہ کسی اور پرش سے پیار کرتی ہیں آپ کے کوئی ناجائز سمبند ہیں کیا آپ اپنے پتی کے علاوہ کسی اور پرش سے پیار کرتی ہیں مینہ شاہ کیسے دیں گے ان سوالوں کا جواب آپ سے کچھ گھنٹوں کے بعد منو چکت سمب ڈاکٹر سواتی کا شب ہمارے ساتھ ہے ایک پتنی اپنے پتی کے سامنے خاص طور پر آپ کے سامنے ایسے کئی بار کیسز آئے ہوں گے کیسے ان سوالوں کا جواب دے پائے گی یا ہم جاننا چاہیں گے سمجھنا چاہیں گے اس کے اوپر کیا بیٹتی ہوگی دیکھیں اگر آپ سپسیفکلی بات کریں کہ ان کے اوپر کیا بیٹتی ہوگی اگر ہم مینہ جی کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ منٹلی اگر وہ پرپیرڈ ہیں اور جواب ہاں ہے تو وہ اس جواب کو دے پائیں گی بلکل جیسے کہتا ہے آدمی اپنے ایموشنز کو سن کر لیتا ہے جب وہ منٹلی پرپیرڈ ہوتا ہے آپ نے بات کی کہ میرے پاس ایسے جو کیسز آتے ہیں تو ان میں بات دراصل تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں ہم ریلیشنشپ کوچنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں ہم مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کونسے سیکرٹس جو ہیں وہ شیئر کرنے سے ریلیشنشپ بنے گی اور کونسے سیکرٹس جو ہیں وہ کبھی نہ شیئر کرنے سے ریلیشنشپ قائم رہے گی تو وہاں پہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے لیکن دیفنیٹلی کسی بھی مہلہ کے لیے یا فوضہ اپناٹر کسی بھی پرش کے لیے یہ ایڈمٹ کرنا کہ ان کے کوئی گلت سنبند کسی اور کے ساتھ رہے ہیں اپنے پارٹنر کے سامنے کشتکاری ہوتا ہے اور ان سے بھی زیادہ ان کے پارٹنر کے لیے وہ جواب سننا کشتکاری ہوتا ہے ان کے پارٹنر کے لیے اس سے وہ جواب سننا کشتکاری ہوتا ہے بہت بہت شکریہ نکٹر سواتھی کا شب مہم سے پاتچیت کرنے کے لیے آپ کا تو آپ نے سنا کیا کہا انہوں نے لیکن اب سے کچھ دیر بعد جواب دینے ہوں گے مینہ شاہ کو ان سوالوں کے ابھی وقت میں بریک ہا لیکن بریک کے بعد دکھائیں گے آپ کو کرائم کی دنیا قبریں ایک سی پیر جن کے ساتھ